اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹورنٹس کیسے آپ سب میٹ کرتے ہیں آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج ہم نے اپنا لیکچو نمبر 4 دیکھنا ہے لیکچو نمبر 4 میں آج ہم دیکھیں گے یہ کچھ اپشنز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ہم کا فائل کا تو آج ہم دیکھیں گے ویو کا اپشن ویو کی اپشن میں سب سے پہلا اپشن ہے کاپی اور پیسٹ کا یہ جو اپشنز آپ کو پتا ہے کاپی کا ہے پیسٹ کا ہے اور اس کے بعد سکرین کس کے لئے یوز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سکرین روٹیٹ کرنی ہو کاپی یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا کاپی کیا اور یہاں پہ کلک کر کے میں نے پیسٹ کر دیا تو دیکھیں لیکچر 2 آگیا ہے اب میں اسے ایڈٹ کر کے لیکچر 4 کر لوں گی لیکچر 4 اوکی ہو گیا اب اس کے بعد یہاں پہ کاپی پیسٹ کا آپ کو پتا لگیا اس کے بعد یہاں پہ آپشن آجاتا ہے روٹیٹ سکرین کا مطلب ہے کہ آپ کی سکرین اس طرح سے روٹیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے وہیں پہ آکے دوبارہ سے میں روٹیٹ سکرین دوبارہ سے کر کے میں اپنی پہلے والی پام میں لے آؤں گی اس کے بعد آ جاتے ہیں نکس جو آپشن ہے وہ ہے فلٹر کا فلٹر کو اوکی کیا ہے ابھی یہ ہمارے رینج سے اپلیکپل نہیں ہے تو یہاں پہ اسے میں پہلے اپلیکپل کرتی ہوں پھر ٹرائے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ روٹیٹ سکرین ہو گئی ہے اسے میں بند کر دوں ٹھیک ہے اچھو جی وہ اس لئے نہیں تھا ہو رہا کیونکہ وہاں پہ بلینک تھا ہمارے پاس سیل جیسے ہی ہمیں لیکچر 3 پہ کلک کر کے ہم نے فلٹر کو اوکی ہے یہ کچھ اس طرح سے ہمارے پاس آگیا ہے یہ 1 ہے یہ sorry A, B اور C میں نے A والے کو کلک کی ہے اور ٹھیک ہے اور اسے میں نے کلک کر کے تھوڑا سا موو کر لی ہے تو جیسے ہی ہم نے اپنے سیل پہ کلک کیا ہے فلٹر لگانے کے بعد ایک سیل پہ کلک کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ اس طرح سے آگیا ہے کہ آپ ascending میں لے کے جانا چاہتے ہیں descending میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا پھر ویسے ابھی کوئی دوسرا سیل ہم سے select نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ascending میں ٹھیک ہے ascending میں نہیں جا سکتا بکاوز ہم نے ایک ہی line select ہی ہویا customise ہم اسے کر سکتے ہیں کہ اپنی top 10 میں ہو about average average لگانا ہے اس پہ یا نہیں اور اس کے بعد different formulas top 10 میں مطلب کہ یہ top 5 میں 5 والی جو ہیں باقی کے ہمارے پاس hide ہو گئی ہیں دیکھیں 1 کے بعد direct 6 آرہ ہے میں آپ کو دکھاؤں ہوں اگر zoom کر کے تو 1 کے بعد direct 6 آرہ ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیوں کہ ہم نے ان روز میں کچھ نہ کچھ ہے data تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو ابھی اسے ہم دیکھ لیتے ہیں filter اس پہ filter کو click کیا ہم نے b والے پہ ٹھیک ہے filter پہ تو یہاں پہ آگیا اب ہمارے پاس clear filter clear filter کہ اپنا جو ہم نے filter ہے اسے ہم clear کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگیا filter duplicate یہ دونوں premium ہیں تو یہ use نہیں ہوں گی تو export بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے تو اسے بھی میں undo کر دوں گی اور اس پہ ہم اب filter لگا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس پہ filter جو ہے کس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے filter ہمارا کہاں سے بلا open ہو رہا ہے میں آپ کو ایک دفعہ highlight کر دیتی ہوں آپ نے simply اپنا select cell پہ select کرنے اور اس کے بعد یہ dot ہے اور یہ ہے اگر cell a میں ہے آپ cell a پہ click کریں اگر b میں ہے تو b پہ click کریں اگر c میں ہے تو c پہ click کریں ٹھیک ہے اس لئے اب ہمارے پاس ہے a میں تو a میں click کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس کافی کچھ آ گیا ہم دھورا روز کو زیادہ select کرنے کی try کرتے لیکن ابھی نہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس filters آ گئے ہیں clear filter ٹھیک ہے اس کے پہلے customize filter for example یہاں پہ ہم equal کرتے ہیں lecture 3 کے اور یہاں پہ equals پہ آ جاتے ہیں less than یہاں پہ ہم conditions لگا رہے ہیں کہ اگر اس سے کم ہو تو اس طرح کا ہو جائے for example انشاءاللہ next آنے والی lecture میں اس کا اچھے سے use کر کے دکھاؤں گی for example آپ کا grading system ہے تو آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو بچا fail ہے اس کا دور سے ہی اس کے block کا color اور ہو جائے for example yellow ہو جائے اور اس کا text کا color ہے وہ red ہو جائے تو ان systems میں یہ use ہو سکتے ہے کہ ہم لگا دیں کہ less than اگر less than اس سے less than ہوئے تو وہ بچا fail ہے equal to میں لیکچر 3 لکھا یہاں پھر ہم a لکھیں گے equal to اس کے equal ہے اور below average یہ سائی چیزیں ہم set کر سکتے ہیں کہ جو average سے below ہوں ٹھیک ہے اس وجہ سے ہماری lines گائے مہین تھی بکاو average سے کم تھی بکاو ہم کی کلکولیٹی نہیں ہوئی تھی اب ہم فارمولاز لگانا بھی سکھیں اس کے بعد اس کے بعد find and replace shape میں سے کوئی لفظ find کرنا جیسے کہ lecture 4 ہے تو میں 4 کو find کرتی ہوں 4 کو میں سرچ کیا تو ہمارے پاس highlight ہو گیا اسے ہم نے replace کرنا ہے تو replace پہ کلک کرنا ہے replace پہ کلک کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے ہی جیسے find پہ جب ہم نے کلک کیا ہو ا تھا تو ہمارے پاس صرف 4 option آیا لیکن جیسے ہی replace پہ کلک کیا ہے تو ہمارے پاس بلوک نیا شو ہوگیا ہے replace content اگر ہم 4 کو 5 پہ کلک کے ساتھ replace کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں میں 5 کے ساتھ کر replace ہے اور اسے enter ہو 5 کے ساتھ replace کر دی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا اسے ہم ok کریں گے یہاں پہ نیچے اگر آپ options آ رہے ہیں کہ آپ نے سب next means کہ اس میں آرہا ہے replace کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پوری فائل میں جہاں جہاں بھی 4 ہے وہاں 5 ہو جائیں replace کا مطلب ہے کہ currently جو ہم نے select کیا ہو ہے جیسے row number 5 میں 4 select 2 5 ہو جائیں previous مطلب اسے پہلے حوالے پر لے کے جائیں ہمیں اور next والا اسے next والا search کریں ٹھیک ہے تو ابھی میں اسے کرتی ہوں replace پہ کلک یہ جو second والا option ہے replace پہ کلک کیا جیسے ہی replace پہ میں کلک کیا یہ دیکھیں let's jify ہو جک ہے اب اس کے بعد further options پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اسے میں back کر دوں یہاں سے arrow سے تا کہ ہمارے پاس واقع option شو ہو جائیں اس میں آگیا ہے positioning cell cell کی position آپ نے set کر نی ہے target cell آپ کا کیا ہے ٹھیک ہے اور for example یہ ہے تو یہاں پہ میں آکے اس position set کرتی ہوں positioning cell اور یہاں پہ ہمارے پاس target cell ہم 3 کا ہے اس کا ہے 4 4 رو میں ہے اور a کولم میں ہے اس کا 4 a بنے گا for example ہم جانا چاہتے ہیں l3 پر تو ہم ok کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم l3 پہ آگئے ہیں کون یہاں پہ سری میں ایسے کر کے دکھاتی ہوں ابھی a5 پہ دوبارہ سمیہ کرتی ہوں دیانک آپ نے direct ہی l3 پہ جائیں گی اسے میں ok کیا تو یہ l3 پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 والی رو ہے اور l والا کولم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں پہ 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 فائنڈ کرنے کے لئے اس کے بعد ہے brightness option تین option میں آپ highlight کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا first والا یہ آگیا ہمارے پاس second والا یہ آگیا ہمارے پاس third والا ok اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آگئے ہیں options کہ یہ brightness کو تیز کرتا ہے ہمارے جو مرضی brightness ہو لیکن فائل کی اتنی ہی زیادہ آپ کو شو ہوگی اس کے بعد auto ہے auto means جتنی موبائل کی brightness ہے اتنی اس کی شو ہو تو ہم اٹو میں آف کر دی ہے اس کے بعد سکرین always on اگر ہم اسے رکھیں گے تو ہماری سکرین جب ہم فائل پر مجود ہوں گے تمہاری سکرین کبھی بند نہیں ہوگی مطلب لاک نہیں لگے گا اس لئے میں اگر اسے کروز ہی کر رہی ہوں سمارٹ رینڈرنگ رینڈرنگ جو ہے سمارٹ رینڈرنگ on کرنے سے کوئی افیکٹ اس لئے پر 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 یوز ہوتی ہے جب ہمارا فائل سرور سمجھ آجائے کونس سمجھ کلیر ہو جائے جیسے ہم اپنا data کمپیوٹر سے لے رہے ہیں کمپیوٹر میں کوئی ویب سائٹ یا کوئی database ہے جہاں سے ہم اپنا data لے رہے ہیں تو ہمارا computer ہے یا mobile جس پر ہم at data کام کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس موجود دوسری بات اگر ہمارا data بہت زیادہ مطلب زیادہ quantity میں ہو ہم ہر line کو ایک flow میں نہیں کر سکتے ہماری باری نہیں لکھ سکتے اس کے لئے بھی ہم smart rendering on کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے freeze pens freeze pens ہے کہ front cell کو freeze کر لیں top row top row کو کر لیں front cell کو کر دیکھ لیتے ہیں سارا جو ہمارے پاس yellow shape میں آگیا ہے ہمارے پاس freeze ہو چکے ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہائیڈ سیل کوئی سیل آپ نے ہائیڈ کرنا ہے گریڈ لائنز آپ نے ہائیڈ کرنی ہے گریڈ لائنز سب ہائیڈ ہو گئی ہے گریڈ لائنز کون سی تھی بلا جو ہمیں پہلے شو کر دکھاتی ہوں یہ اس طرح سے ہلکی ہلکی جو ہے ہلکی یہ ہمارے پاس ہائیڈ ہو گئی ہے اور ہائیڈ ہیڈر ہائیڈرز آپ ہائیڈ کرنے ہے یہ سائیڈ پہ روز اور ہی کرنے چاہیے آج ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ کل سے لیکچر میں ہم انسرٹ کرنا سیکھ آپ لوگوں کو لیکچر کی سمجھ آئی ہے اچھے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ لازمی کیا کریں موسیقی موسیقی